نمسکار دیش کال میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں کشکمار دوستو سپریم کورٹ نے یوگی سرکار کے اس نردش پر روک لگا دی ہے انترم روک لگا دی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ کامڑیاں جہاں سے گزریں گے ان راستوں پر ہر دکاندار کو اپنے نیم پلیٹ لگانی پڑے گی اپنا نام لگانا پڑے گا اور اس کا پروج آپ سمجھتے ہی ہیں کہ اس سے پتہ چل جائے گا کہ کون ہندو ہے کون مسلمان ہے اور کاوانیوں کو ایک میسج مل جائے گا کہ وہ کیول ہندو کے دکانوں سے ہی سامان خریدیں اور اس نے بہت باویلا مچا دیا تھا اتر اتر پردیش کے بعد اتر اکھنڈ سرکار نے بھی یہ فیصلہ کر دیا تھا یہ نردش دے دی رہے تھے اور مدر پردیش کی سرکار نے بھی نردش دیئے تھے تو ان تینوں راجیوں کو سپریم کورٹ نے نوٹس بھی پھیج دیا ہے اب یہ جو تھے ان میں ساماجی کار کرتا تھے راجنیتی کی بھی تھے پروفیسر اپوروانند ہیں جانے مانے پترگار لے کا ککشر وٹیل ہیں اور مہوہ مہترا ہیں ٹی ایم سی کی تو ان تینوں نے مل کر یہ یاش کا دائر کی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ یہ جو فیصلہ ہے اتر پردیش کا جو نردے ہیں یا نردش ہے وہ سیکولرزم کے خلاف ہے اور دوسری بات اس طرح کے نردش چاری کرنے کا ادھکار نہ تو پولیس ادھکاریوں کو ہے اور نہ نہ ہی راج سرکار کو کیونکہ یہ قانون کے بھی خلاف ہے اور سمیتھان کے بھی خلاف ہے تو یہ ایک مہترکون بات ہے کہ سپریم کورٹ نے اس نردش کو روک دیا ہے فرائیڈے تک یعنی اگلے چار دن تک اب وہ اس پورے راستے پر یہ ضروری نہیں ہے کہ جو دکاندار ہیں وہ نیم پلیٹ لگائیں اور اس لحاظ سے ایک مہترکون فیصلہ ہے کہ یہ جو بٹوارے کا کھیل کھیل رہے تھے مسلمانوں کے بہشکار کا آرتک بہشکار کا ایک کھیل کھیل رہے تھے یوگی عدیتنات اس پر روک لگ گئی ہے اب یہ اور بات ہے کہ اس علاقے کے دکاندار جو اس تھانی پولیس ہے پرشاسن ہے اور وہاں کی جو یوگی سرکار ان دونوں کے آتنک سے اتنے گرسیت ہیں کہ شاید وہ ہمت نہیں کر پائیں گے وہ نیم پلیٹ ہٹانے کی جو انہوں نے نردش اس تھانی پرشاسن کے نردش پر لگا دی تھی تو اس کا جو اثر ہے شاید اس روپ میں نہ دیکھے لیکن ایک نیتک دباؤ سپریم کورٹ کی اوڑ سے راج سرکار پر وہاں کی عدیقاریوں پر بن گیا ہے کہ انہوں نے کوئی ایک ایسا فیصلہ لیا ہے جس پر روک لگا دی گئی اور اب اگر سوچئے کہ سپریم کورٹ شکروار کو سنوائی کے بعد یہ فیصلہ دیتا ہے کہ یہ قانون سممت نہیں ہے سمبیحان سممت ہے اور سماج کو بانٹنے والا ہے تو سوچئے کتنی کرکری ہوگی یوگی آدھتنات کی جو اس فیصلے سے بڑے بمبم ہو رکھے تھے ان کو لگ رہا تھا کہ انہوں نے جو اسی بیس کی راجنیتی کر رہے ہیں وہ کاؤڑیوں کے معاملے میں اور زیادہ اچھے ڈنگ سے انفورس کر دی ہے کیونکہ کاؤڑیوں کے ساتھ جو ویبھار راج سرکار کا پچھلے دس سال رہے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ راج کی اتھی تھی ہوں اور ان پہ اوپر فول برسائے جا رہے ہیں پھولی صدیقاری ان کے پیر دبا رہے ہیں جگہ جگہ من ڈب سواغت وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں اور ان کو گنڈا ہی کرنے کی بھی چھوٹ دے رکھی تھی یوگی سرکار نے بہت سارے گنڈا ایلیمنٹ بھی کاؤڑیوں کی یادرہ میں شامل ہو جاتے ہیں جگہ جگہ توڑ پھوڑ مار پیٹ کرتے ہیں اور اس سے ایک قانون بیوستہ کی اسٹھیتی بھی پروابیت ہوتی ہے اس پورے بیٹ میں آپ جان لیجئے ایک اراجکتہ پھیل جاتی ہے ایک آتنگ پھیل جاتا ہے اور بہت جگہ تو اسکول کولیجز بند کر دیے جاتے ہیں اس دوران کہ کہیں ان پر نشانہ نہ ساتھ لیں یہ کاؤڑی ہے تو یہ مہتپور فیصلہ ہے مہتپور سندیش ہے یوگی سرکار کے لیے اس لیے بھی ہے کہ جو حملہ کرنا چاہتی تھے موڈی پر ان کے لیے سنکٹ کھڑا کرنا چاہ رہے تھے کاؤڑیوں کے بہانے اب وہ نہیں کھڑا کر پائیں گے اور موڈی سرکار کے لیے بھی راحت مل گئی ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک انترم آدیش آگیا ہے اب اگر بپکشی دل اس مدے کو اٹھانا چاہیں گے سنسد میں حملہ کرنا چاہیں گے تو حملہ تو ابھی بھی کر سکتے ہیں اس نردیش کو کو لے کر سرکار پر چڑھائی کر سکتے ہیں اور وہ کریں گے ہی لیکن کم سے کم تھوڑا ایک بچاؤ کا راستہ نوڈی سرکار کو مل گیا ہے کی کاؤڑیوں کے معاملے میں سپریم کورٹ سنوائی کر رہا ہے اس نے انٹرم اس نے دے دیا ہے اور فرائیڈے کو اس کی سنوائی ہوگی حالانکہ اس پورے معاملے کو دوسرے طرح سے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کی اس فیصلے سے یوگی سرکار کو کوئی نقصان نہیں کیونکہ وہ جو میسے دینا چاہتے تھے اپنے مطداتوں کو جو ہندو تشتی کرن کے ذریعے وہ چلا گیا ہے کی ان کی سرکار نے اس طرح کی ویوستہ کی اب سپریم کورٹ نے روک دیا تو وہ کیا کر سکتے ہیں یعنی یوگی آدھتینات اپنی بھومکہ کا نرواہ کر رہے ہیں ان کی نظروں میں سپریم کورٹ انہیں نہیں نبھانے دے رہا ہے تو یہ ایک فائدہ یوگی آدھتینات کو مل گیا ہے جانے ان جانے یا سپریم کورٹ کے چاہے ان جانے چاہے ان چاہے لیکن اگر آپ سوچ یہ فرائیڈے کو پوری طرح سے روک لگ جاتی ہے راج سرکاز کے اس مردیش پر تب کیا ہوگا دیکھیں سپریم کورٹ نے یہ تو کہا ہے کی کیا کھلایا جا رہا ہے اس کی سوچی ضرور لگنی چاہیے یہ شاکہ ہاری ہے یا مانسہ ہاری ہے اس کا اسپشٹ نردیش ضرور ہونے چاہیے ہر دکان پر سب کو پتہ چل سکے کی کون سی دکان ہے لیکن انہوں نے کہا کی بیقتیوں کے نام مالکوں کے نام اس بہاں پر کام کرنے والوں کے نام نہیں لکھے جانے چاہیے تو یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور اسی کو اس نے کیا ہے کہ جو نردیش دیئے تھے وہ غلط ہے لیکن جو پہلے سے ایک پرمپرہ گھٹھن سے چلا آ رہا ہے سب کو بتانا ہے اگر میں شاکہ ہاری ہوں کہیں مانسہ ہاری دکان لکھا ہوا مانسہ ہار میں وہاں نہ جاؤں میں کسی دھوکے میں نہ ہوں لیکن آپ انسانوں کو بانٹ دیں یہ منظور نہیں ہے تو یہ پیٹیشن اس لحاظ سے بہت محتمون ہے اس کا اثر بہت محتمون ہوگا اور اس طرح کی حرکتیں اب جب دوسرے راج سوچیں گے تو انہیں سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ روکے گا نہ کیول اس طرح کے اور بھی دھارمی کام کاری کلابوں میں وہ اسی طرح سے ہستکشیف کرنے کی کوشش اگر کریں گی تو ان کو روکا جائے گا تو یہ ایک یہ سواگت یہ ہوگی فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا عمویت کرنی چاہیے کہ اتر پردیش ترکار وہاں کا پرشاسن وہاں کی پولیس اس کا سممان کرے گی اور اس تمام راستوں سے جو نام پلیٹ وغیرے لگوائے ہیں اور ہٹوائے ہیں ان سب کو دور کرے گی تاکہ بینہ کسی پورواغرہ دوراغرہ کے یہ یاترہ جو کامڑ کامڑیوں کی ہے وہ سمپن ہو سکے اور بلکہ پولیس کو یہ ذمہ داری بھی نبانی ہے کہ اگر کامڑیوں میں سے کچھ لوگ بے لگام ہوتے ہیں نرنکش ہوتے ہیں اور اپدروں مچاتے ہیں تو ان کے خلابی کڑی کاروائی وہ کرے ابھی تک تین چار دنوں میں ہی پانچ اچھے ایسی گھٹنائیں ہو چکی ہیں کا وڑیوں کی دورہ لیکن ان کے خلاب کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے یہ ایک غلط سندیش رہتا ہے سماج میں اور اس طرح کی اپدری طتوں میں تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ کی راج سرکار ان سب کا بھی دھان رکھے بہت بہت شکریہ آپ کا دنیوار دنسکار